بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے 7 Habits of Highly Effective People یعنی کہ پر اثر لوگوں کی ساتھ عادتیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ There is no shortcut way in this world اس دنیا میں کوئی بھی shortcut راستہ نہیں ہے جو لوگ ڈھونٹے ہیں نا shortcut کہ میں کسی بھی مقام پر جلدی پہنچ جاؤں کسی بھی achievement کو بڑی جلدی achieve کر لوں تو وہ حقیقت میں رہ جاتے ہیں shortcut اس دنیا میں ہے ہی نہیں جب آپ کسی درست track پر چل پڑتے ہیں تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اچھی محنت کے ساتھ اس راستے پر درست راستے پر ایک صحیح منزل کا تائین کر کے اس پر چل پڑتے ہیں تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں سے جلدی پہنچ جائیں لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چوبیس گھنٹوں کا ایک دن جو ہوتا ہے وہ بیس گھنٹوں میں مکمل ہو جائے یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سال وہ گیارہ مہینوں کا ہو گیا ہو یا کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک بچے کے عمر اگر دس سال ہے تو اس کو کہا جائے کہ تم ایک سال میں بیس سال کے ہو جاؤ تو ایسا نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ there is no shortcut way in this world کہ اس دنیا میں کوئی بھی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عادت بنتی کیسے ہے سب سے پہلے دماغ کے اندر سوچ آتی ہے اور پھر جب سوچ پختہ ہو جاتی ہے تو پھر ایک عمل بن جاتا ہے وہ عمل بار بار کیا جاتا ہے وہ کام بار بار کیا جاتا ہے تو یہ ایک عادت بن جاتی ہے پھر یہی عادت جو ہے جب اس کو کئی مرتبہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس سے انسان کا کردار بنتا ہے تو یعنی کہ سوچ سے عمل بنا عمل سے عادتیں بنی اور عادتوں سے کردار بنتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا بہادر دل ہے یا شیر دل انسان ہے تو اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت برا انسان ہے تو یہ ہماری سوچ جیسی ہوگی ویسا ہی کردار بنتا ہے لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہم اپنی سوچ کو بہترین رکھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو کہ بڑی لازمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں اس بات کو کہ تبدیلی کا دروازہ جو ہے وہ اندر سے کھلتا ہے اگر آپ چینج ہونا چاہتے ہیں اپنے آپ کے اندر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو تبدیلی کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے باہر سے نہیں لاکھ دوسرے لوگ کوشش کرتے رہیں کہ آپ چینج ہو جاؤ آپ کے اندر یہ کمی ہے آپ اس چیز میں غصہ کر جاتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک انسان خود اپنے اندر سے نہ سوچے اور اپنے اندر کی آواز کو نہ سنے تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا دوسروں کی آوازوں کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کا اندر سے جب بندہ اندر سے سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر گزرتا ہے اور ضرور کر لیتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کچھ ہیں اس کا شور اتنا زیادہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کسی کو سنائی نہیں دیتا میں اس جملے کو دوبارہ بولتا ہوں کہ آپ جو کچھ ہیں اس کا شور اتنا زیادہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنائی نہیں دیتا لہٰذا آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ میں یہ ہوں اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے کسی پر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہاں اگر آپ کا کریکٹر اچھا ہے آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ اندر سے اچھے ہیں تو آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں تو پھر بھی اس پر اثر ہوگا اور ضرور ہوگا اب میں ان سات عادات کی طرف آتا ہوں تو سب سے پہلی عادت ہے پرو ایکٹیو ہونا یعنی یہ پرو اثر جتنے بھی لوگ ہیں یہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں پرو ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے فعال لوگ یعنی پیش عملی یعنی کہ جو مسائل آنے والے ہیں ان کا حل پہلے ہی ڈھونڈنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانیوں میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا تعلق کا دائرہ اور ایک ہوتا ہے اثر کا دائرہ یعنی کہ انسان کا تعلق تو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کسی ورزیر آزم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے کے ساتھ کسی چھوٹے کے ساتھ درمیانے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ تعلق تو ہو سکتا ہے لیکن انسان کو کام کرنا چاہیے اپنے اثر کے دائرے پر اس کا اثر کا دائرہ کار کونسا ہے اور وہ ہوتا ہے جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں جو اس کی اولاد ہوتی ہیں ان تک ہوتا ہے اس کا اثر کا دائرہ اور جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اپنے اثر کے دائرے پر کام کرتے ہیں نہ کہ تعلق کے دائرے پر جس طرح کے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ کلکم راعین وکلکم مسئولن آن راہیاتی کہ تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے رائی ہے اور اسی رائیت کے بارے میں ہی اس سے سوال کیا جائے گا آپ سے آپ کے دور والے کوئی دوست ہیں ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا کسی دوسرے ملک میں کوئی باشندہ ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہونا آپ سے اگر سوال ہوگا تو آپ کی اولاد کے بارے میں ہوگا آپ کے قریبی دوستوں کے بارے میں ہوگا آپ کے ہمسائیوں کے بارے میں ہوگا آپ کے شاگردوں کے بارے میں ہوگا یا جو آپ کے حلقہ اثر میں آتے ہیں ان کے حوالے سے سوال ہوگا ہاں آپ تعلق کے دائرے کو چھوڑ کر اس اثر کے دائرے کو آپ بڑھاتے جائیں اور ان تک اپنا جو بھی آپ کا پیغام ہے اس کو پہنچاتے جائیں اور پرو اکٹیو لوگ یہی کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ انسان تین قسم کے اثر قبول کرتا ہے ایک تو وراثتی طور پر اس کو اثر خاندانی طور پر جو کہ اس کے جینز میں شامل ہو جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے ایک تو وہ ہوتا ہے اور پھر جب وہ گھر میں آتا ہے تو پھر گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے تو اس ماحول کو دیکھ کر وہ اسی طرح کے کام کرنے لگ جاتا ہے اور پھر تیسرا اثر جو انسان لیتا ہے وہ لیتا ہے معاشرے کا اثر معاشرے میں جیسے ہوتا دیکھتا ہے ویسے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے تو پرو اکٹیو لوگ اگر وہ معاشرتی طور پر کسی بھی غلط کام کو یا غلط بات کو یا غلط سوچ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس کو چینج کرنے کی لازمی طور پر کوشش کرتے ہیں یہ یاد رکھئے کہ انسان پر اگر کوئی مسئبت آئی ہے تو اس کی وجہ وہ خود ہے اگر کوئی آپ سے پیار کر رہا ہے تو اس کی وجہ آپ خود ہیں اگر کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے تو اس کی وجہ آپ خود ہیں اور اگر آپ کی کوئی عزت کر رہا ہے تو اس کی وجہ آپ خود ہیں اور کوئی نہیں لہٰذا آپ کو چاہیے کہ پرویکٹف بنیں اور اپنے اندر چھوٹی چھوٹی اچھی آدات پیدا کریں منی حیبٹس جن کو کہا جاتا ہے یہ ہم پیدا کریں اور ان پر توجہ دیں یقین جانئے کہ ہم اپنے فیوچر کو بلکل چینج نہیں کر سکتے ہاں ایک طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے اندر اچھی آدات پیدا کر لیں دوسری جو حیبٹ ہے جو کہ پر اثر ترین لوگوں میں مؤثر ترین لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ لوگ انجام کو ذہن میں رکھ کر سوچتے ہیں کہا جاتا ہے کہ قسم قدم کلم ہمیشہ سوچ کر اٹھاؤ اور اسی طرح یہ بھی جملہ بولا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو یہ اکل مند انسان کی نشانی ہوتی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو فون آتا ہے کہ آپ کا بہت ہی پیارا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے آپ تصور کریں اس پیارے کو اور آپ جلدی سے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کی طرف اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اس کی طرف باگ کر جاتے ہیں جب جاتے ہیں تو سارے لوگ اس کی میت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کا جنازہ بلکل تیار ہوتا ہے آپ اس چہرے سے کفن ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو آپ خود وہاں پر نظر آتے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میں خود ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ ان لوگوں سے جو باتیں سن رہے ہوتے ہیں بندہ کیسا تھا تو آپ وہ ہوتے ہیں آپ اس انجام کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر جو کام کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا پھر یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے تو اس کی دو تخلیقیں ہوتی ہیں ایک تخلیق ہوتی ہے جو کہ دماغ کے اندر ہوتی ہے سوچ کے اندر ہوتی ہے اور ایک تخلیق وہ ہوتی ہے جو عملی طور پر بعد میں ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کے دماغ کے اندر جو تخلیق ہوگی وہ جتنی پختہ ہوگی آپ اتنا پختہ کام کریں گے اگر آپ کے دماغ والی تخلیق کمزور ہے تو جو آپ پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں وہ بھی بالکل کمزور ہوگی اور آپ شش و پنج کا شکار رہیں گے لہٰذا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دماغ کے اندر جو سوچ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے وہ کتنا پختہ ہے جتنا پختہ وہ ہوگا وہی کام اتنا ہی زیادہ اچھے انداز میں آپ کر سکیں گے جو پر اثر ترین لوگ ہوتے ہیں ان میں جو اگلی ہیبٹ عادت پائی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ لوگ اپنا اہم کام پہلے کرتے ہیں اپنے اہم کام کو پہلے کرنا ان کو مؤثر ترین بنا دیتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی کام میں نو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست آپ کو کہتا ہے کہ آؤ ادھر چلیں ایک بڑا ضروری کام ہے تو آپ اس کو نو کہہ سکیں اور آپ نو اس وقت کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس یس کی مکمل طور پر مضبوط ترین دلیل ہوگی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک دلیل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو تب ہی آپ اہم کام پہلے کر سکیں گے اس کے ایک سولیوشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ چند ایک کام ایسے کام جو کہ آپ کسی کے ذمہ لگا سکتے ہیں تو وہ اس کے ذمہ لگا دیں پھر آپ اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ ہائر تا ایکسپرٹ ایکسپرٹ لوگوں کو ہائر کریں ایک مرتبہ ہماری ایک ٹینکی خراب ہو گئی تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار آؤ مل کر ٹینکی کو درست کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں اس کے اندر سے پانی لیک ہونا شروع ہو گیا تو پورا ایک دن ہم نے ضائع کر دیا لیکن نتیجہ بالکل نہ نکلا اور پھر ہمیں بعد میں ایک ایکسپرٹ آدمی کو بلانا پڑا اور پھر اس نے تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ سارا کام کر دیا بھئی آج کا دور جو ہے اپنے وقت کو بچانے کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ کسی کو پیسے دیں ایکسپرٹ کو بلائیں چکتی جو ہیبٹ ہے ان لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ ہمیشہ سوچتے ہیں جیت جیت یہ ون ون کے رول کو ہمیشہ مدے نظر رکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہار گیا تو میں جیت جاؤں گا بعض لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر وہ جیت گیا تو میں ہار جاؤں گا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس معاشرے میں جو سوچتے ہیں کہ نہ اس کو جیتنے دوں گا اور نہ نہ خود جیتوں گا یعنی وہ بھی ہارے گا اور میں بھی ہاروں گا تو بھئی یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ کسی کھیل کے میدان میں تو چل سکتی ہیں مثال کے طور پر کھیل کے میدان میں دوسرے کو ہرانا ہوتا ہے اور خود تو جیتنا ہوتا ہے یہ تو واضح سی بات ہے سمجھ آتی ہے لیکن زندگی کے اس میدان میں عملی پہلو میں وہ بھی جیت سکتا ہے میں بھی جیت سکتا ہوں کیونکہ میرا مقابلہ اپنے ساتھ ہے اس کا مقابلہ اس کے ساتھ ہے تو اگر میں جیت سکتا ہوں تو وہ بھی جیت سکتا ہے بلکہ ہم سب کے سب جیت سکتے ہیں پانچویں ہیبٹ ہے پہلے دوسروں کو سمجھیں پھر ان کو سمجھائیں دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں دو کان دیے ہیں یہ سننے کے لیے ہیں اور ایک زبان دی ہے یہ بولنے کے لیے ہے اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم بولیں کم اور دوسروں کو سنیں زیادہ لیکن ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی محفل میں ہمیں بیٹھنا پڑ جائے تو ہم بول بول کے تھپتے نہیں اگلے بندے کو سنتے ہی نہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پر اثر ترین لوگ ہوتے ہیں یہ پہلے دوسرے بندے کو سنتے ہیں سننے کے بعد پھر اس کو سمجھتے ہیں اس کے تمام فیلنگز کو جانتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو اگلے بندے کو کلک کر جاتی ہے تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی کو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ چپ کرے گا تو میں بولنا شروع کر دوں گا ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگلے بندے کو سنیں سمجھیں اس کے بعد آپ بولنا شروع کریں چھٹی ہیبٹ وہ پر اثر ترین لوگوں میں پائی جاتی ہے متحد ہو کر اکٹھے ہو کر کام کرنے کی عادت جس کو ہم ٹیم ورک بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں اگر ایک بندہ ایک کام کرے گا تو وہ بہت تھوڑا کر سکے گا اور اگر اپنے ہم مزاج شخص کو اپنے ساتھ ملا لے گا تو وہ بہت زیادہ کام کر سکیں گے تو اس لیے ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں یقین جانئے کائنات کا ہر ہر ذرہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں اگر جرمت ستاروں کا بنتا ہے تو وہ کئی ستاروں کے ساتھ مل کر بنتا ہے اگر ریت کے ذرات ملتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں ایک ٹیلا بن گیا اگر چاندے کترے ملتے ہیں تو پھر وہ ایک ندی بنتی ہے پھر ایک نالا بنتا ہے پھر اس طرح ہوتا 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 نہر بنتی ہے پھر وہ ایک دریا اور پھر جا کر کہیں سمندر بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ مل کر کام کرنے کی عادت ہمارے اندر ہونے چاہیے ساتھویں عادت وہ ہے آری کو تیز رکھنا یہ لوگ اپنی ہمیشہ اپنی آری کو ہمیشہ تیز رکھتے ہیں ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک امی ہے وہ اپنی آری کو لے کر ایک درخت کو کٹ رہا ہے تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے تو جب وہ شام کو واپس آیا نا تو اس نے دیکھا تو وہ بندہ ویسے ہی اسی درخت کو اسی آری کے ساتھ دوبارہ کٹ رہا ہے تو اس نے پوچھا جا کر قریب جا کر پوچھا کہ جناب آپ کا درخت ابھی تک کٹا نہیں اس نے کہا بس میں کٹ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں تو اس نے اس کی آری کو دیکھا نا آری کو دیکھتے ہی اس نے کہا یہ تو ڈل ہے تیزی نہیں ہے تو آپ اپنی آری کو جا کر بازار سے تیز کروائیں اور اس کے بعد آ کر آپ اس کو کٹیں گے تو یہ دو منٹوں میں کٹ جائے گا اس نے کہا نہیں جناب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنی آری کو بازار سے جا کر تیز کرواؤں تو بھائی بات یہ ہے کہ اپنی آری کو تیز رکھیں وہ آریاں چار قسم کے میں آپ کو گرواتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنی طبعی آری کو یعنی اپنی فیزیکل جو آپ کی فٹنس ہے اس کو درست رکھیں اپنی جسم کو اپنی صحت کا خیال رکھیں کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اگر آپ کے پاس تندرستی نہیں ہے تو آپ جتنی بھی بڑی سوچ کے مالک ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ کوشش کریں اچھی غذا کھائیں آپ کوشش کریں کہ روزانہ ورزش کریں اور آپ کوشش کریں کہ صاف سترا اچھا پانی پیئیں تو اس سے آپ کی صحت بحال رہے گی اچھی رہے گی اور دوسری جو آری آپ نے تیز رکھنی ہے وہ ہے روحانی آری یقین جانئے جو بندہ عبادت نہیں کرتا جو اپنے کسی بھی کام میں اللہ تعالی کو مد نظر نہیں رکھتا وہ بالکل ناکام ہو جائے گا ہمیں بینگ آ مسلم یہ چاہیے کہ ہم ہر کام میں اپنے ہر کام میں اللہ تعالی کے ذات کو مد نظر رکھیں اور پھر جو تیسری آری ہے وہ ہے ذہنی آری یعنی ہم اپنے دماغ کو بہتر سے بہتر بنائیں اپنی قابلیت کو اپنی صلاحیت کو بڑھاتے رہیں اپنے آپ کے اندر ایک نالج پیدا کریں وہ کتابیں پڑھ کر سہو سکتا ہے وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے سے ہو سکتا ہے وہ اچھے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے سے ہو سکتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے ہم اپنے دماغ کو جب قابل بنائیں گے تو پھر ظاہر ہے ہم بہت اچھے کام آسانی کے ساتھ کر سکیں گے اور چوتھی اور آخری آری ہے وہ سماجی آری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کا ایک بہترین رکن ثابت ہوں اور لوگوں کے لیے خدمت خلق کا جذبہ رکھیں ایک پنجابی میں وہ شہر ہے نا دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس پہ فیض سنگی کلوں بہتر یار اکیلے تو اگر ہم کسی کے کام نہیں آسکتے تو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد پھر کیا ہے ہم لوگوں کے کام آئیں لوگوں کی خدمت کریں اور مفت میں کام کریں تو اس سے ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ ساتھ عادت گنوا دیتا ہوں پہلی عادت ہے پرو ایکٹیو ہونا یعنی کہ ہمیں آنے والے مسائل کا حل پہلے ہی ڈون لینا چاہیے اور ہمیں فعال بننا چاہیے دوسری عادت ہے کہ پرو اثر ترین لوگ انجام کو ذہن میں رکھ کر سوچتے ہیں تیسری عادت ہے کہ اہم کام پہلے کرنا اور چوتھی عادت ہے کہ اگر دوسرا جیت سکتا ہے تو میں بھی جیت سکتا ہوں تو میرا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے بلکہ میں بھی جیت سکتا ہوں دوسرا بھی جیت سکتا ہے اور مجھے ہلپ کرنے چاہیے کہ وہ بھی جیت جائے اور میں بھی جیت جاؤں پانچویں عادت ہے پہلے دوسروں کو سمجھیں پھر ان کو سمجھائیں اور پھر متحد ہو کر کام کرنا چھٹی عادت اور ساتھویں عادت ہے آری کو تیز رکھنا آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ